اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیر یا سی ہوں گے میں ہوں صرفیہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کے لیے بہت ہی کمال کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو مرد یا عورت کسی بھی وقت چلتے فردتے یہ وظیفہ کو اللہ تعالیٰ کے دو نام کو اپتالیس دفعہ پڑھ لیں اسی وقت رسک اس کے گھروں میں بھر جائے گا اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالہ کیسے کرنا یہ وظیفہ ہو میں آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو کے اندر لیکن ناظرین اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلوں آپ میں لے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانی میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نے ایک مقاصد کو پورا فرمائے آمین سم آمین یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو پاکو صاف رہنا ضروری ہے یہ وظیفہ مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کر سکتا ہے یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم میں کر سکتے ہیں چلتے پھرتے ہر آزین یہ وظیفہ پاکو صاف رہنا ہے اور کیسے کرنا ہے یاد رکھیں یہ وظیفہ وہی لوگ کرے جو نماز پڑھا کرتے ہیں ناظرین وظیفہ کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز پڑھنا فرض ہے خود ہی سوچئے نماز پڑھنا فرض ہے وظیفہ پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کب بنتا ہے جب آپ پریشان ہو آپ کی مصیبتیں میں آپ بن جاتے ہیں ہم حقیقت بتا رہے ہیں یا میں سوچئے گا کہ اسلامی میرا چینل ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس لیے بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے وظیفہ کرنا فرض نہیں ہے ہم وظیفے سے کچھ ایسی چیزے ہوتی ہے جو مل جاتی ہے جو ایسے نہیں ملتی ہے وظیفے سے اللہ اور اس کے رسول کے قریب آپ بنیں گے تو وظیفہ کیا کریں لیکن نماز ضروری ہے کرنا کیا ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہو جانا ہے اور شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے اکتیس اکتیس دفعہ کوئی بھی دروش شریف پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودہ ابراہیمیں پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو نام ایسے تو اللہ کا 99 نام ہے ہر نام میں بہت ہی کمال اور بہت ہی زیادہ فجدلت ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جس سے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے آپ کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں آپ کو ریسک ملتا یعنی اللہ کے ہر نام میں بہت زیادہ برکت ہے لیکن آج کی ویڈیو میں دو نام کو ایک تالیس دفعہ لینا ہے کون تھا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کے بعد پھر دروشی ریپن لینا ہے ایک تیس دفعہ اس کے بعد اللہ کی بارکہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے دعا مانگے جو دعا مانگنا ہے یعنی رسک کے لیے مانگے رسک اسی طرح اسی وقت آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اس کے بعد جو آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے آپ دعا مانگے انشاءاللہ وہ پریشانی بھی آپ سے دور ہو جائے گی تو جہاں پہ بھی آپ اللہ کا ورد اور تذکرہ کریں گے اس میں آپ کا فیدہ ہے صرف دل سے کریں آزمانے کی نیت سے نہ کریں آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ آپ کے لیے اثر دار نہ ہوگا ہا ناظرین نماز پڑھے نماز کی دعوت دیں نیکی میں شامل ہو ہمارا ایک اور چینل ہے اسلامی سوالات جس میں ہم سات سوالات آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں جس میں سے چھیک کا جواب ہم دیں گے ایک کا جواب آپ کو دینا پڑے گا نہیں دے پائیں گے تو کل ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ آج کے دور میں مسلمانوں کو اسلامی نالیز بہت ضروری ہے تو ہمارا دین مقصد ہے خدمت کرنا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بھائی بہنوں تک شرک دیں بات اچھی لوگ یہ عمل کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکوں کو دعویٰ دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گے ایک لائک کر دیجئے گا اپنے خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ